اسلام علیکم سیونٹ پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسماغول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر حجر شام محکیم میں وارٹر سپلائی کئی روز سے بند ہے شہر کربلا کا منظر پیش کرنے لگا ہے لوگ پینے کے پانی کو ترز گئے ہیں مسجدوں گھروں میں پانی ختم ہو گیا میونسپل کمیٹی میں کروڑوں کی کرپشن پر شہریوں نے وزرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں رانا نومان علی جی بلکل حجر شام محکیم میں وارٹر سپلائی چھے دن سے سلسل بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گھروں مسجدوں میں پانی ختم ہو گیا ہے شہری پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترز گئے ہیں جبکہ مسجدوں میں پانی ختم ہونے سے شہریوں کو وضو کرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے پانی ختم ہونے سے شہر کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے اس سلسلے میں مینسبل کمیٹی ذراعہ سے معلوم ہوا کہ ٹرانس فارمر خراب ہونے کی وجہ سے پانی کی دستیابی بند ہے اس سے پہلے ایک ماہ میں دو دفعہ ادائیگی نہ کرنے کی صورت پر لگے بجلی کے کنیکشن وابڈا ادم ادائیگی پر کار دیئے جس کی وجہ سے وہ وارٹر سپلائی کئی روز سے بند ہے شہریوں نے مینسبل کمیٹی حجرہ شام کیم میں ہونے والی کروڑا روپے کی کرپشن با انتہائی گموں اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مینسبل کمیٹی کو بے دردی سے لوٹنے والے کرپشن کے بے تاب بادشاہوں کو قانون کے کٹہروں میں لائے جائے شہریوں نے ووٹ لے کر خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والے منتھ کی سیاسی رمائنوں کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے خبروں میں فی الوقت کے لئے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے